پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خان ہوں ناظرین اس بات سے قطع نظر کہ کل لاہور میں ہونے والا پی اے سل کا فائنل پشاور کی ٹیم جیتی ہے اور اس بات سے بھی قطع نظر کہ انٹرنیشنل کرکٹ کی پاکستان میں بحالی اس میٹ کے بدولت ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی یہ سب بات کی باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں پورے پاکستان میں ایک فیسٹیوٹی ایک جشن کا سما ہے ایک خوشی کا محول ہے بڑے ایک سائٹیڈ ہیں سب لوگ کرکٹ کو لے کر کہ پاکستان میں ایک زبردست میلہ سجنے جا رہا ہے تو ایک میلے کا سما صرف لاہور میں نہیں پاکستان بھر میں ان تمام شہروں میں اور علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے جہاں پر لوگ یا تو آ رہے ہیں لاہور میچ دیکھنے کے لیے یا پھر نہ آنے کی وجہ سے تھوڑا افسردہ اور پریشان ہے اور اس کو میس کر رہے ہیں لیکن اس میچ کا حصہ ضرور ہے تو پاکستان میں یہ والا جو محول ہے یہ بڑے عرصے کے بعد دیکھنے کو ملا ہے تو یوں کہنا چاہیے کہ شاید پاکستان کی جیت ہونے جا رہی ہے پاکستان کامیاب ہونے جا رہا ہے اور یہ جو دہشت گردوں کے آگے گھوٹنے نہ ٹیکنے کا فیصلہ کیا پاکستان نے اور پاکستان کی جو حکمران ہیں یا منیجمنٹ کے لوگ ہیں ان تمام لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے دہشت گردوں کے آگے جھکیں گے نہیں اور ہم لاہور میں ہم نے فیصلہ کیا ہے تو ہم کروا کے رہیں گے اور اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ انٹرنیشنل جو مبسرین ہیں جو ایکسپرٹس ہیں جو کرکیٹرز ہیں وہ یا تو لاہور پہنچ چکے ہیں یا پھر لاہور پہنچ رہے ہیں یہ ایک تاریخی لمحہ ہے اور اس حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے آج کے پروگرام ہمیں بیڈا ساس مہمانوں کو دعوت دی ہے کچھ ظاہر پولیٹیکل انگلز بھی ہیں جس جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی تمام سیاسی مخالفتوں کے باوجود شیخ رشید صاحب یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور خاجہ ساد رفیق صاحب کی طرف سے ان کو گلدستہ بھیجوایا گیا ویلکم کرنے کے لیے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو دعوت بھی دی گئی لیکن انہوں نے یہاں آنے سے انکار کر دیا اور پولیٹیکل ریزنز تھی جب واقعی وہ مصروف ہیں تو کچھ پولیٹیکل انگلز ہیں وہ بھی ہم آج یہ پروگرام میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعرف میں کرواتا ہوں ہمارے ساتھ محمد علیہ صاحب کشیف رکھتے ہیں سابق چیف سیلیکٹر ہیں کنسلٹٹ آف پاکستان کرکٹ کلب ہیں اور چیف سیلیکٹر ہیں پاکستان ویبن کرکٹ ٹیم کے سر آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں عارف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ فارمر سی ای او ہیں اور سابق چیف کنسلٹنٹ رہے ہیں پی سی بی کے عارف عباسی صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ ایکسپرٹ ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں جانا پہچانا نام جانی پہچانی شخصیت آپ کو بھی اقبال بیگ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں اور جو دوسرا حصہ میں نے پروگرام کا بتایا پولٹیکل انگلز بھی ہیں کچھ اس پر ہم بات کریں گے مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے ایمینے ہیں مراد سعید صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں اور مسلمی نون کے کی بھی ریپریزنٹیشن پروگرام میں کچھ دیر کے لیے ٹیل فون نائن پر کریں گے میں آغاز کرتا ہوں علیہ صاحب آپ ہی سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس کو یہ بڑی زبردست فیسیویٹی کا محول ہے لاہور میں تو ایک بڑی ایکسائکمنٹ نظر آ رہی ہے دیکھیں میں تو ایک بات پہلے کہا دوں آپ کو کہ میں پاکستانی عوام کے ساتھ ان کا خوشی میں شامل ہو چکا اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف لاہور کا نہیں ہے یہ پاکستان all through پاکستان جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ انگلینڈ سے لوگ بھی آئے ہیں انگلینڈ سے آئے ہیں صرف فائنل دیکھنے کے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کتنا جذب ہے دیکھیں پرٹیکل تیزیں جو ہے اگر آپ کی میری نہیں پانتی اس وقت یہ چھوڑ دیں ہمیں we should celebrate and hope united ہو کے اس 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 match کو celebrate کرے اور hopefully it's go everything right maybe maybe that might work that might not work that's that's a gamble pcb ہے کھل گئی ہے لیکن بات ساری ہے کہ اگر آپ بیٹھے رہیں گے ایک جگہاں پہ تو آپ کوئی مومن نہیں کریں گے تو وہ آپ کے تو بازو اٹھانگے سب ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے so their only thing is political کو چھوڑ دیں political parting ہوتا ہے لیکن let's think about پاکستان united دہشت گردوں کا خلاف ان لوگ کھڑے ہو جائیں بتا دیا گیا ہے کہ جی آرہنگے کھڑے ہیں ہمیں 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 نمی آیم اکبال بیگ صاحب یہ ایسا لگتا ہے کہ اگر جتنی ٹکٹیں یا جتنی سیٹیں اس وقت موجود ہیں کذافی سٹیڈیم میں اگر اس سے تین چار گناہ زیادہ سیلچ ہوتی ہیں اور ہر سیٹ کی کا جو ٹکٹ ہے وہ بیس ہزار روپے کا ہوتا یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوتا تو سولڈ آؤٹ میچ ہوتا جو سیکمنٹ اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں صد اللہ تین مارچ دو ہزار نو کے بعد سے پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ روڈ گئی ہے گدافی سٹیڈیم لاہور کے باہر سری لنکن کرکٹ ٹیم پر اٹیک ہوا اور آٹھ برس کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے پاکستانی شائقی نے کرکٹ چاہتے ہیں کہ پاکستانی سرزمین پر انٹرنیشنل کرکٹرز ایکشن میں نظر آئے کرکٹ کی گہمہ گہمی کرکٹ کی سرگرمیاں بہال ہو لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں سکا ہے اب ایک کوشش کی گئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کوشش کا نتیجہ کیا برامد ہوتا ہے کیونکہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے تو پانچ کھلاڑیوں نے پاکستان آنے سے صاف انکار کر دیا جن میں کیون پیٹرسن، ٹائمل میلز شامل ہیں، لوک رائیڈ شامل ہیں، رائیلی روسو شامل ہیں اور نیتھن مکیلم لیکن انہوں نے اپنے سبسٹیوٹ کھلاڑی لیے ہیں، آج انہوں نے ان کے ناموں کا بھی اعلان کیا ہے تو اگر بین الاقوامی کرکٹرز پاکستانی سرزمین پر ایکشن میں نظر آتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو، بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے کھولیں لیکن آپ نے جس طرح اپنے انٹروں میں پہلے کہا صدی اللہ خان صاحب کہ یہ نہیں کہ یہ تین گھنٹے کا جو میچ ہو جائے گا اس سے بین الاقوامی کرکٹ پاکستان میں لوٹ آئے گی کیونکہ اگر غیر ملکی ٹیمیں آئیں گی دورے پر تو انہیں ایک طویل عرصہ گزارنا ہوگا مختلف شہروں میں جانا ہوگا، یہاں تو تین گھنٹے کا میچ گدافی سٹیڈیم لاہور میں لیکن چلے اگر یہ میچ ہوتا ہے اور لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، پورا پاکستان جیل ہوتا ہے تو کرکٹ تو متحد کرتا ہے نا 21 جون 2009 کو جب پاکستان نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دیتا تو سوات کے متاثرین جو تھے وہ کیمپوں میں مقیم تھے لیکن پھر جو خوشی کی لہر دوڑی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پاکستان کا سبزلالی پرچم لہر آ کر انہوں نے جس یگجہتی کا مظاہرہ کی اپنی تمام تکلیفوں کو بھول گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہے سیئے اچھا عارف عباسی صاحب یہ ابھی جیسے بیک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ تین گھنٹے کا جو میچ ہے اس کی وجہ سے انٹرنیشل کرکٹ کے دروازے نہ کھولیں لیکن اس کے باوجود بہت سی مصبت چیزیں تو اس میں سے دکھائی دیتی ہیں آپ کیا کہیں گے کیا پوزیٹیف چیزیں اس میں سے خص کی جا سکتی ہیں ان لوگوں کے لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے انٹرنیشل کرکٹ تو واپس آئے گی نہیں پھر کیا فائدہ کروانے کا دیکھیں یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ابجیکٹیف کیا پہلے تو یہ بتایا جائے ہمیں کہ ابجیکٹیف کیا ہے ابجیکٹیف ابھی تک میرے سمجھ میں نہیں آیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک دو کلب میچز کر رہے ہیں دو کلب میچز کے اندر اتنا اتنا شور بچانے کیا میرے سمجھ سے بار ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آفٹر آل یہ یہ وہی ملک ہے جس نے دو ورلڈ کپس کر رہے ہیں اور یہ ایک کلب میچ کے اوپر جس کے اندر جس طرح ایک صاحب کہہ رہے تھے بھی کہ ریٹائرڈ پلیئرز بھی انکار کر دیا بازی ٹیموں کے لیے آنے سے تو اس سے اس سے ملے گا کیا آپ کو میرے تو سمجھ میں نہیں آتا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آئی سی سی اس سے امپریس ہو جائے گی تو ایسی تو بات نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کے خیال میں یہ نہیں کروایا جانا چاہیی تھا اگر اس کا آپ کو کوئی اوپلیکٹم نظر نہیں آ رہا نہیں اگر کروانا تھا تو پورا ٹورنمنٹ کرواتے نا اور پھر یہ بار بار کہہ دینا اس سے لوگ دیکھیں ایک کرکٹ ایک کھیل ہے جس کے اندر پورا پاکستان یونائٹ ہو جاتا ہے اگر آپ جیت رہے ہوں اور اگر میچ ہوئے کوئی کوئی اہمیت کا مگر اس میں تو دونوں چیزیں نہیں ہیں یہ تو آپ جو اس طرح قائد ٹروفی بے کھیلتے ہیں یا جس طرح آپ پیٹرن ٹروفی کھیلتے ہیں اسی طرح یہ ایک ٹورنمنٹ ہے that's all صحیح ہے چلے اس پر تو میں I can't understand it اور پھر آپ نے ٹکٹس اتنے گھرا کر دی ہیں کہ یہ تو اتنے ہیں expensive tickets تو پاکستان میں کبھی بکے ہی نہیں تو اس کی کیا objective ہے اور پھر آپ نے ساری roads بند کر دی تو اس کے معنیے کیا کفی ہو گیا اور پھر ایک اور چیز بھی ہوئی ہے کہ ساری سارا پاکستان کی انتظامیاں جو ہے وہ work کر رہی ہے security پہ of one match اس کے معنیے یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو بھی under scrutiny ڈال دیا کہ پاکستان کے اندر اتنا سا شو جو ہے اس کے لیے پورے پاکستان کی انتظامیاں involved ہو گئی ہے security کے لیے تو اسی ہاں تو کوئی ضروری کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا یا کوئی reputation بری ہے یا پھر نہیں تو organization نہیں ہے صحیح ہے right سارا اب میں در آگے بڑھتا ہوں عارف عباسی صاحب اب پرات صحیح صاحب کموں بیش اسی قسم کے خطشات کا یا تحفظات کا اشہار عمران خان صاحب نے بھی گیا کم ہو بیش جو ابھی عارف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں لیکن کیا اگر positive چیزوں کی طرف دیکھا جائے تو ہم ڈیشہ گرد چاہ رہے ہیں اگر کہ یہاں پر cricket نہیں ہونی چاہیے یا یہ final نہیں ہونا چاہیے تھا ابھی تو final کو حدف کیا گیا ایسا لگا جب پیدر پہ یہاں پر دھماکے ہوئے تو ڈیشہ گردوں کے آگے ہتھیار ڈال دیتے اور کہتے کہ چونکہ فائدہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کر لیتے ہیں اور ہم نہیں کرواتے دوسری طرف یہ ہے کہ فیسٹر کیا یہاں پر management نے اور سیاسی راہماؤں نے کہ جناب دہشہ گردوں کے آگے جھکیں گے نہیں اور کروا کے چھوڑیں گے ایک زد ہے ہم کروائیں گے تو یہ کم از کم یہی positive چیزیں نہیں ہیں یہ کیا بات ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کروائیں گے چاہے ہمیں زد ہے ارے یہاں پہ ایک ground نہیں ہے یہاں پہ ملتان کا بہت خوبصورت ground ہے یہاں پہ کراچی کا سب سے پرانا ground ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے راول پرنڈی کا ground ہے فیصلہ وارڈ تیسٹ سینٹر ہے تو ان کو بھی تو آپ consideration میں لاتے یہ کہہ دینا کہ ہم یہی کروائیں گے یہی کروائیں گے یہ تو زد ہو گئی صحیح ہے چلیں یہ management تو نہیں ہو گئی اور پھر آپ نے مراہ صحیح صاحب کیا کہیں گے اسد دیکھے ایک تو کرکٹ کی اوپر تو پورے پاکستان میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہر چیز کی اوپر اختلاف ہو سکتا ہے کرکٹ پورے قوم کو متحد کرتی ہے اور آپ نے ماجی میں بھی دیکھا ہے اب یہ آپ کا ایک سوال ہے اور چند میری گزارشات ہے آپ کے سوال کا جواب دیر ہے چلوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشتگرد یہ سمجھتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ کی واپسی نہ ہو دہشتگردوں کا تو بس چلے وہ پاکستان کو تقسیم بھی کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں جس طرح کے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن پاکستان وہ قوم ہے کہ اے پی ایس کا سانیہ ہوتا ہے ایک سو اکتالیس معصوم بچے شہید ہوتے ہیں لیکن اگلے دن اسی سکول میں آپ ہمارے بچوں کو دیکھتے ہوں کہ وہ اپنے کلاسوں میں آکے کتابیں ان کے ہاتھوں میں اور وہ اپنی سکول جانا شروع کر دیتے ہیں سانیہ کوئٹا آپ کے سامنے ہیں جس طرح کی وہ کلاک کو اور جو بلوچستان کا برینٹا ان کے اوپر دھماکہ ہوتا ہے لیکن اگلے دن پھر آپ اپنے پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں ہم نے پاکستان نے ستر ہزار جانوں کا نظرانہ پیش کیا لیکن کبھی ہم دشتگردوں کے آگے جھکے نہیں یہ پاکستانی قوم ہے یہ زندہ قوم ہے اور یہی تو رہی آپ نے دشتگردوں کی جو بات کی اب میں آتا ہوں آپ کے یہ پی اے سیل کا فائنل جو رہا ہے دیکھیں اصد صاحب چند خرچات ہے چند امکانات ہے اور چند خواہشات ہے خواہشات کیا ہے ہم سب پاکستانیوں کی یہ جو ہماری سینئر بیٹے ہیں جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں ہم سب کی خواہشے کہ پاکستان میں پی اے سیل کا فائنل نہیں پورا پی اے سیل پاکستان میں ہو کرکٹ کا ورڈ کپ پاکستان میں ہو پاکستان کی میدان ہے پھر سے آباد ہو یہ ہماری خواہش ہے میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا میں اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں دیکھیں آپ نے پہلے کہا تھا پی اے سیل آپ اگر آپ نے پی اے سیل کا فائنل ہی کرانا تھا تو آپ ایک چیز رہن میں رکھیں ساٹھ ہزار پولیس اہلکار آپ کے رینجرز کے جوان پاک پوچ کے جوان آپ نے تائینات کر دے اس میچ کیلئے نمبر ایک نمبر ایک انٹرنیشنل پریس جو کویٹا گلیڈیٹرس کی تھے وہ پاکستان جب وہ فائنل تک پہنچے وہ دو بھئی سے روانہ ہوگے اور اپنے اپنے ملک جا چکے کومنٹیٹر جو تھے وہ جا چکے اب اس طرح پورا لائم لائٹ ہوگا پوری دنیا کی نظریں جو کہ سپورٹ سے اور کرکٹ سے محبت کرتی ہے پوری دنیا کا میڈیا پاکستان کے قذافی سٹیڈیم کے اوپر ان کی نظر ہوگی لاہورڈ لائم لائٹ میں ہوگا جب وہ دیکھیں گے کہ تین دن پہلے انہوں نے دکانے بند کر دی مارکیٹے سیل کر دی اور آج مسکروں کو تعلی لگا دیئے تین تین کلومیٹر تک آپ کوئی بندہ وہاں سے جانے ہی سکتا جب یہ چیزیں دیکھیں گے یہ سر اس کی نصبت تو بہتر ہی ہے نا ہو ہی نہیں رہا میری عرض سن لیجئے مراد صاحب کونٹینو کر لیجئے گا مجھے بار بار بریک کے لیے کہا جا رہا ہے آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے گا ایک مختصر بریک میں لے لوں آپ کی اجازت سے پھر آپ کر لیجئے گا علیہ السلام اس پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ان کا موقع بھی میں لے لوں گا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدی کہتے ہیں کوئکلی مراد صاحب ذرا مکمل کر لیجئے گا اپنی بات کو اور ایک وضاحت میں کرتا چلوں جو ابھی آپ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ لاہور بند ہے لاہور بلکل کھلا ہے صرف کذافی سٹیٹیم کے اطراف میں جو چند ہوتیلز ہیں وہ بند کیے گئے ہیں اس کے علاوہ کچھ بند نہیں ہے لاہور پورا کھلا ہے اور رواں دواں ہیں یہ آپ کی بات سے اگر پورے پاکستان میں کسی کو یہ لگا کہ شاید لاہور بند ہے اور بندوقوں کے سائے میں میچ ہو رہا تو ایسا نہیں ہے دیکھیں اسد یہ آپ کا ذات خیال ہو سکتا ہے میں جو آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں ظاہر اسی بات ہے کہ میں بھی پارلیمنٹیرین ہوں اور جتنی سیکیورٹی کے لیے چیزیں دی جاتی ہے جتنی چیزیں ہوتی ہے ہمارے ساتھ بھی شہر ہوتی ہے تو کیا آپ نے پہلی دن جب پی ایس ایل کے فائنل کا آپ نے فیصلہ کیا تو سات ہزار پولیس ایلکار اسی دن وہاں سے ڈپلائے ہوئے کی نہیں ہوئے مطلب یہ آپ کو بھی پتا ہے اور جو میں نے کہا کہ قضابی سٹیڈیم کے دو کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ نے جو لوگوں کے لیے ایک چیز تیار کی ہے اور جاؤں وہاں پہ مارکیٹے جو ہے دکان ہے وہ بند ہے کی نہیں ہے میں نے یہ بات کی تھی میں اپنی بات پہ قائم ہو اب آتا ہوں میں ابجیکٹو کیا تھا اس سے آپ کا مرزا اقبال بیگ صاحب بھی بھیٹے ہیں پی ایس ایل جب شروع ہوا تو ہمیں دو چیزیں بتائی گئی تھی کہ پی ایس ایل سے ابجیکٹو کیا ہے نمبر ون آپ کے جو نیا ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے گا انٹرنیشنل پیر جو دنیا کے بہترین کلالی ہے ان کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر ہوگا اور اس کے ساتھ جب کیلیں گے تو ان کا کانفیڈنس بلٹ ہوگا نمبر ون نمبر ٹو کہ پھر آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کی پاکستان میں واپسی کو یقینی بنانا تھا اب جو خدشات کا میں نے اظہار کیا وہ اس لیے کیا کہ جب پیٹریسن اور باقی چار پانچ کلالی پیٹا گلیڈیٹرز کے اور تین کومنٹیٹر جب وہ واپس گئے تو ظاہر اسی بات ہے کہ وہ اپنے ملکوں میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے جب اتنی سیکیورٹی ہوگی اور طرح پولیس اہلکار ہوں گے رینجر کے جوان ہوں گے تو جو کیلڑے آپ بھی رہے ہیں جب یہ جائیں گے تو یہ ایکسپیرنسیز تو شیئر ہوں گے نا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اور تیسری بات یہ کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ امن سے کرکٹ آئے گا کرکٹ سے امن نہیں آئے گا آپ پاکستان میں امن لے کے آؤ ہماری تو خواہش ہے کہ ورڈ کپ کا فائنل میں پاکستان کی زمین کی ہو ہماری میدان ہے اور اگر اپنی پیسل کا فائنلی کرنا تھا آخری بات اگر اپنی پیسل کا فائنلی کرنا تھا اور اس قسم کے جو ان کے کلپ لیول کے کلاری آ رہے ہیں تو پاکستان میں ان سے پوچھے ابھی بھی قاضی عظم ٹرافی ہو رہی ہے پاکستان میں ابھی بھی کلپ کرکٹ اور ڈپارٹمنٹہ کرکٹ کیری جاری ہے تو اپجیکٹو تو اچیو نہیں ہو رہا آگے بڑھتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے آپ کوئی بڑے تفسیر سے آپ نے کہہ دیا اب اس کا مطلب یہ دو طرح کے رائے آگئے ہیں سر یہاں پر اب کیا کھیلیں ہی نہ کریں ہی نہ پھر کرکٹ جب تک امن پورا نہ آ جائے میں پہلے دو ایک بات کلیر کر دو میں ایک بات کلیر کر دو دو سٹیڈیم میرا دت صاحب کچھ کھلا ہے آچھا آجی غالم مارکیٹ اس آف ایم آلم روڈ وہ تو کھلا ہے اس ایکسکلی ون اینہا ہاف کلومیٹر ویہر فرم دو سٹیڈیم دوسری بات یہ ہے کہ یہ سکیورٹی کی بات ہو رہی ہے وید مازد کے ساتھ میں کہوں گا کہ جب کسی بھی پارٹی کا لیڈر جاتا ہے کتنی بڑی پروٹوکال اور سکیورٹی دی جاتی ہے کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتا کسی کو پروٹوکال نہیں دے کسی کو سکیورٹی نہ دے دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ آپ کے فارن پلیر آئے ہیں یہ پیٹر سن کی ابھی بات کی امران is a very nice guy i adore him he's a junior to me he played cricket with me میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امران نے جو بیان دیا ہے کہ جی پاگل من ہو اس پہ پیٹر سن نے جواب دیا کہ جی i am not bringing my family with me or not i am coming بے کال سکتا کرکٹر have said that no doubt is one among the best کرکٹر in the world دردید آ چکے اس کی صحیح کہ نہیں تو بعد میں سارا یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کریں اب ڈپکی لگا کے پانی کے اندر دفن ہو جائیں کوئی کچھ اٹیمٹ تو کی جائے کچھ اس طریقے سے ذاتی معاملات کو دو منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں میرے بھی لوگ خلاف ہیں میں بھی لوگوں کے خلاف لیکن اس وقت ہم کو چاہیے کہ یونٹی دکھائیں دیکھیں جو ہو رہے وہ تو اللہ کو منظور ہے کل ٹیم آئے گی یا نہیں آگے لیکن ایک بات ضرور ہے یہاں پہ یہ جب جو بھی کرکٹر یہاں پہ آئے ہیں وہ جائیں گے واپس ان سے امشور پیپل بھی آسکنگ کہ جی کیا آپ کیا سب محول تھا کیا تھا آپ کو کوئی تکلیف ہوئی کوئی تھریٹ ہوئی کچھ ہوا تو وہ بتائیں گے جب اس کیسے میں جب کہتے ہیں نا اس سے اول سے ہی کہ ایک دکان اچھی ہے وہ بولتا ہے تو یہ بات بڑھتی 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 دکان فیموس ہو جاتی ہے تو بات میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ٹیم نہیں کی جائے گی اگر باقی رہا قطافی سٹیڈیم کا قطافی سٹیڈیم جو ہے اس اے ہیڈ آفیس آپ پرکشن کرکر تو پہلا لاسٹ یہ بول دیا گیا تھا کہ یہ فائنل جو ہوگا وہ وہ قطافی سٹیڈیم میں ہوگا اب چیرمن صاحب نے کہہ دیا کہ نیکس فائنل جو ہوگا وہ کراچی میں ہوگا تو یہ ڈیوائر یہی سچی گوڈ تینک ہے جی یہ مینو چینج ہوتے رہے تو اس سے یہ فیدہ ہوگا کہ لوکل جو لوگ ہیں ان کو موقع ملے گا فورم پلیئروں کو پاکستان پلیئروں کو دیکھنے کا تو میرا خیال ہے کہ let's be positive for a change سیاسم کو چھوڑ دیں گے لیکن اب اقبال بیق صاحب اب ایک سوال جو اٹھایا عارف عباسی صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں objective کیا ہے اس کا کیا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا آپ حاصل کر پائیں گے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنا تھا تو پورا tournament کراتے ہیں کلب میچ کروا کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم نے یہاں پر عمل لے آئے ہیں کیا objective ہے اس کا اصرد میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ تین گھنٹے کا میچ کرا کر اگر ہم اس خوش فہمی میں اس خام خیالی میں مبتلا ہوں کہ بین الاقوامی کرکٹ پاکستان واپس آ جائے گی یہ ناممکت بات ہے ہمیں ground reality کو سمجھنا ہوگا علیہ صاحب کی logic میری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ players جا کر میسج دیں گے کیا میسج دیں گے کیا بندوقوں کے سائے میں انہوں نے میچ کھیلا یہ میسج دیں گے پاکستان ایک پرم مل تھا پاکستان نے بڑی بڑی سیریز organize کی اور پاکستان میں امن آ سکتا ہے لیکن وہی بات میں مراد سعید کی بات کو second کروں گا کہ امن کی وجہ سے cricket آئے گی cricket کی وجہ سے امن نہیں آئے گا تو ہمیں ground reality کو سمجھنا چاہیے بینگا پاکستانی میری بھی یہ دلی خواہش ہے میں نے بھی آخری سیریز سیری لنکا کی cover کی تھی یہاں اور دوہزار پندرہ میں جب زمبابوے کی ٹیم آئی تو وہ بھی میں نے cover کیا لیکن ہمیں ground reality کو سمجھنا ہوگا آپ دیکھیں اصد کہ first tier کے کھلاڑی تو چلے گئے second tier کے کھلاڑی آ رہے ہیں وہ کھلاڑی آ رہے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں جو اپنی ٹیموں کو represent نہیں کر رہے ہیں ان کو بلا کر اگر ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹرز پاکستان آ رہے ہیں تو اس کی logic تو الیاز صاحبی بتا سکتے ہیں لیکن میں آرے میں بتا دوں گا تمہیں اس بات سے اتفاق کروں میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اگر کوئی بندے کی کوشش کرتا ہے پاکستان کرکٹ کا یہ علمیہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ماضی میں جس طرح ملہ دو پیازہ اور بیربل ہوتے تھے جو مشورے دیا کرتے تھے ان کی وجہ سے زوال آئے ہیں تو وجہ اس کے کہ ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوں حقیقت کی نگاہ سے اگر ہم دیکھیں حقیقت کو اگر ہم سمجھے حقیقت کو اگر ہم پرکے تو یقیناً بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی لیکن یہ جو معاملہ یہ ہے یہ جو اتنا ایک سائٹڈ ہیں پاکستانی اتنا خوش ہیں ان کو تو کم از کم ایک موقع ملے ہیں چلیں بی کیٹیگری کے لوگ آ رہے ہیں سی کیٹیگری کے لوگ آ رہے ہیں یہ انٹرنیشنل پیئر نہیں آ رہے فرض کریں لیکن یہاں کے لوگوں کو تو ایک فن مل رہا ہے بچارے پریشان حال لوگ جو مختلف قسم کے مسائل میں اُلجے رہتے ہیں ان کو اگر دو چار دن ایک انجوائمنٹ کے مل گئے ہیں تو سر اس کو کہیں تو پوزیٹیوٹی نظر آتی ہوگی آپ کو اس میں اثر دیکھیں تین مارچ دوہزار نو کے بعد سے تو انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی پاکستانی لوگ تو انٹرنیشنل کرکٹ دیکھنے کو ترس رہے ہیں وہ تو چاہتے ہیں پاکستانی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کرکٹ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں کرکٹ کو جنون کی حد تک جو ہے وہ ان سے ان کو لگاؤ ہے تو پاکستانی لوگ تو چاہتے ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ٹیم آئے غیر ملکی ٹیم آئے کوئی سیریز ہو پہلے زمبابوے کی ٹیم آئی اس کے میچز بھی لاہور میں کرا دیے گئے اب پی ایس ایل کا فائنل بھی لاہور میں ہو رہا ہے پاکستان کے دیگر شہر بھی ہیں کراچی میں تو وزیر اعلیٰ سن نے بلکہ ایک وفاقی صوبائی وزیر نے پیشکش کی کہ کراچی میں فائنل کرا دیا جائے تو بہت ساری چیزیں یہ پاکستان سب کا ہے اس پاکستان میں سب ایک گلدستے کی ماننے مل کر رہتے ہیں تو ہم ان تمام چیزوں کو بھی ریلائز کرنا چاہیے اس کو ایک جواب دوں گا یہاں پہ اقبال بیگ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ کرکٹ بورڈ کراچی میں ہوا کرتا تھا یاد ہے اور آپ نکال کے دیکھیں کہ لاہور میں میچ ہوتا تھا ایک ایک ٹیس میچ ہوتا تھا وہ کراچی میں ہوتا تھا یہ تو خورے ہوتا تھا اس کو ایک بن چکا ہوا ہے جہاں پہ ہیڈ آفیس ہوتا ہے وہاں پہ یہ میچ ہوتا ہے آپ پہ ریسپیک آپ کو بھی علم ہے مجھے بھی علم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہیڈ آفیس ہوتا ہے وہاں پہ یہ سپیشل ہوتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا آپ کو یہ میچ جو ہے جو یہ میچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے خیال خیال سے گزر جائے تو وہ تو آلیری نوزی ٹوہر نیکس فائنل جو ہے وہ کراچی ہوگا یہ تو ناؤں چکا ہوا ہے تو میں نہیں اس کیا کہ یہ چل مدی کے ساتھ ہے پورا تورنیمنٹ ہونا چاہیے لیا صاحب تورنیمنٹ ہونا چاہیے پاکستان میں ایک جانا آپ جائرہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کی پروپلم ہے دوسری بھائی دیکھیں یار اکبال بھائی دیکھیں ایفیسنگ تیکس ٹائم تاج میں ایک رات میں نہیں بناتا یہ ستہارا ہے مجھے ٹائم ایفیر 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 ایفر اس کے لئے میں جاناں جانا ہے ہم انہیں Will be alive or not کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تطول کہ ہمیں کسی اٹھر آنپنے کی پوچھانے ایک مختلف سی بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں عارف عباسی صاحب ابھی علیا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا اگر چیلنڈجز ہیں مثائل ہیں اور صرف ٹیررزم کے نہیں بسند ایک تہوار ہوا کرتا تھا اس میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا منجمنٹ کو آسان لگا کہ اس کو نہ کروایا جائے بجائے اس کے دور پر یا کسی چیز پر پابندی لگائے جائے اور وہ تہوار لوگ آج تک مس کرتے ہیں اب ان تمام تہواروں کو یا اپنی اپنی سپورٹس کو کیا چھوڑتے چلے جائیں ایک ایک کر کے کہیں سے تو سٹارٹ کرنا پڑے گا سر آپ بالکل آپ نے سٹارٹ کیا آپ آپ نے زمبابوے کو بلایا that's a ملک کی ٹیم ہے it makes a lot of sense مگر میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ یہ جو کلب ماچ کی اوپر اتنے اتنے گراہ ٹکٹس آپ بیچ رہے ہیں اور پھر سیکیورٹی اتنی آپ نے کر دی ہے یہ ماحول کیا پیدا کر رہے ہیں آپ نے تو پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر question mark لگوا دیا ہے یہ تو نہیں کرنا تھا نا یہ تو بالکل نہیں کرنا تھا اس کو تو بڑا ریلیکس قسم کا ایک ٹورنمنٹ جس طرح جس طرح قائد اعظم پروفی ہوتی ہے جس طرح دوسری میچیں ہوتے ہیں اس طرح آپ کر دے دوسری بات مگر ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جب یہ لڑکے آہ ریکروٹ کیے تھے جی تو ان سے آپ نے گیارنٹی نہیں لی تھی کہ بھئی آپ کو اگر فائنل ہم نے کیا تو وہاں پہ آپ کو کھیلنا پڑے گا اس کے معنی آپ نے گیارنٹی نہیں لی تھی پانچ آدمی چلے گئے وہ ندیم عمر کی بڑی امدہ ٹیم تھی اب وہ آجا آرے مبای صاحب آپ کی بات میں کاٹتے ہوئے معاذر چاہوں گا آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے گا لیکن میرے ساتھ وفاقی وزیر تاریخ فضل چودری صاحب موجود ہیں اب تاریخ فضل چودری صاحب دو جو ہے نا دو طرح کی آراء میرے پروگرام میں آ رہی ہیں ایک اس کو بڑا پوزیٹیو دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف ابھی عارف عباسی صاحب ہے ہمارے پاس ہمارے ساتھ اور مراد صحیح صاحب ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی پر آپ نے سوالات کھڑے کر دی ہیں یہ لوگ جو اتنی بڑی سیکیورٹی میں یہاں پر آئیں یہ یہ باپس جا کر کوئی پوزیٹیو ایمیج لے کر نہیں جائیں گے کہ بڑا زبردست محول ہے وہ بلکہ مزید یہ شاید کہیں گے کہ جی وہاں تو حالات اس قسم کے ہیں اور اتنی سیکیورٹی میں یہ کروانا پڑا تو آپ اس کے پوزیٹیو ایمیج کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ چاہے کسی کا تعلق کسی کی پارٹی سے ہو بنیادی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی پاکستان میں پلیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں لائل ہیں پاکستان میں بیٹری چاہتی ہیں پاکستان کی عزت چاہتی ہیں پاکستان کو بین الاقوائمی دنیا میں ایلیویٹڈ چاہتی ہیں ٹھیک ہے جی ابھی جب ایسیو سمجھ ہوئی ان تمام دوستوں کو پتہ ہے اگر ان میں کوئی خوف خدا ہو کوئی انسانیت ہو کوئی ضمیر کی آواز ہو تو انہیں پتہ ہوگا کہ چھے سر رہان مملکت اسلامباد آئے ہیں اور اسلامباد میں آپ کو نظر آ رہے تھی صرف چند پولیس کے لوگ نظر آ رہے تھی کسی جگہ کوئی فوج نہیں تھی رینجرز نہیں تھی اور الحمدللہ وہ فنچن اتنے خوبصور طریقے سے ہوا اور اس کے بعد جو تصدیر پوری دنیا میں گئی اور پاکستان کے تمام الیکٹرانیک اور پرنٹ میڈیا پہ گئی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا وزیراعظم کھڑایا اور اس کے ایک طرف چار سر رہانے مملکت کھڑے ہیں اور دوسری طرف چار سر رہانے مملکت کھڑے ہیں تو یہ وہ ایمیج جو ہم نے پوری دنیا کو دیا ہے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے پاکستان میں انٹرنیشنل کانفرنسز ہو سکتی ہیں لیڈرز آ سکتے ہیں پیزنٹس آ سکتے ہیں اور پاکستان میں خدا نہ خاصہ ایسے کوئی حالات نہیں ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ ہر وقت ٹینکوں کی اور اپنا بکسر بند گاڑیوں کے سائے کے تلے ایوینٹ ہو سکتے ہیں یہ میسیج ہم نے پوری دنیا کو دیا اسی طرح جو پی ایسل ہو رہا ہے پی ایسل میں کوئی ایسا کھلا رہی کوئی ایسی ٹین نہیں آ رہی جو ترکی کے صدر سے زیادہ اہمیت کی حمل ہو جس کی سیورٹی ایران سے صدر سے زیادہ ہو سرکمانستان آزربائیجان پوزبیگستان ان کے جو صدور آئیں ان کے جو زیادہ امپورٹنٹ ہو تو لہٰذا یہ تو کنٹروورسی پیدا کی جا رہی ہے بنیادی طور پر بلگز مادیہ میں ہے ان سب کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر آپ سے سیاسی اختلافات ہیں ہم سے اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں سرنل کرنے کے وہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان کی عزت سے نہ کھیلو پاکستان کی پوری دنیا کے جو ایمیج ہے پوری دنیا میں پاکستان کا جو نام جا رہا ہے اسے اخراب نہ کرو لیکن یہ لوگ ہمارے ساتھ جو سیاسی مخالصت ہیں آجا آجا تاریخ پزل صاحب دو لوگوں کی رائے میں چاہوں گا کہ آپ ضرور سن لیں اور اس کو رسپونڈ بھی کر دیں ایک تو مراد صحیح صاحب ظاہر ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور مرزا اقبال بیگی صاحب مسلسل مسکرا رہے ہیں آپ کی بات سن کو اور آپ سے پہلے جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں تو اب میں چاہوں گا کہ مراد صحیح صاحب اور اقبال بیگی دونوں کا موقع سن لیں اور اس کو رسپونڈ کر دیں جی مراد صحیح صاحب دیکھیں دیکھیں ایک تو تاریخ پزل چودری صاحب کو پتا ہے میں بھی ادھر پارلیمنٹ لاجز میں ہوتا ہوں اور یہ بھی یہاں پہ ہوتے ہیں تو جس طرح کے پارلیمنٹ جو ریڈ زون ہے وہ جس انداز سے سیر ہوا تھا اور جب ان کو آنا تھا جو کانفرنس ہو رہی تھی تو وہ سب کے سامنے ہیں وہ میں بھی دیکھ چکا ہوں یہ بھی دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ جو ابھی ہمارا سوال ہے وہ کرکٹ کے اوپر اختلاف نہیں ہے اسد صاحب کرکٹ کے اوپر اختلاف نہیں ہے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل پیرز آپ جن کو لانا چاہتے تھے جب آپ پی سی ایل کے پی ایس ایل ہو رہا تھا تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کو پاکستان فائنل میں کرائیں گے وہ جب واپس گئے تو اس سے کیا ایمیج گیا پاکستان کا نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک یہ کہ اتنی بڑی سیکیورٹی جب آپ میچ کرنے جا رہے ہیں تو پوری دنیا کی نظر ہے اس دن لاہور کی اوپر ہو گئے اور جو چوئی چیز ریپورٹ ہو گی تو وہ کس طرح پاکستان کا ایمیج اس سے جائے گا اب تو کرکٹ کو نقصان تیسری بات ہے کہ آپ نے پی ایس ایل اور فائنل کرانے کے لیے آپ کا اگر ابجیکٹو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہو تو کلپ کرکٹ تو آج بھی پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں ابھی میرے مالم جب با سواد میں سکین پیسٹیوال ہوا چودہ ممالک کے انٹرنیشنل پریر جو ہے انہوں نے شرکر کر دی قائد اعظم ٹراپی ہر سال ہوتی ہے پچھلے سال بھی ہوئی پھر اس کے بعد پچھلے سال ہم نے قیون سٹیڈیم میں ہماری انٹرنیشنل پریر سے ان کے ہم نے پروگرام کر دی ہے میری جی ہے تو ہو رہی ہے دیکھیں دراصل اصد کرکٹ میں سیاست آگئی ہے اور سیاست دان کھیلوں میں آگئے ہیں اصل پاکستان کا علمیہ یہ ہے ہم حقیقت کی دگاہ سے نہیں دیکھتے ہمیں گراؤنڈ ریالیٹی کو ریلائز کرنا چاہیے تاریخ فضل چودری صاحب بڑے محترم ہیں ڈاکٹر ہیں وزیر ہیں اسلام آباد سے منتخب ہوئے ہیں جو اسلام آباد کی صورتحال بتا رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ لاہور کی صورتحال بھی جا کر دیکھیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور جس طرح کی سیکیریٹی کھلاڑیوں کو دی جا رہی ہے وہ بہت سخت سیکیریٹی ہے وہ تو اس طرح کی بقول ان کے کہ اسلام آباد میں تو جب سربراہ کانفرنس ہوئی تو وہاں کوئی سیکیریٹی نہیں تھی کوئی سیریٹ نہیں تھا لیکن لاہور کی پوزیشن کو بھی ریلائز کریں اور ہم سب یہ چاہتے ہیں ہم پاکستانی ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک کا نام بلند ہو ہمارے ملک کا نام بلند ہوگا تو ہمارا سر بھی فقر سے بلند ہوگا ہم پاکستان کے دشمن نہیں ہیں لیکن حقیقت کی نگاہ سے بھی ہمیں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اصد اصد ایک جملہ اصد ایک جملہ اور انہوں نے جو بات کی کہ سیاست لا رہا ہے یہ کرکٹ میں تو ان سے ایک چیز پوچھ لی جائے تاریخ فضل چودری صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں نجم سیٹی کی تو تائین آتی ہے کہ عدالتی فیصلہ بھی ان کے خلاف آ چکا ہے اپنی پی سی بی چیئرمنٹ کے بعد اس کو پی اے سیل کا چیف ایگزیکٹو لگا دیا تو سیاست کو کرکٹ میں کیوں لے کے آتے ہو اقبال بیک صاحب نے کہا ہے سیلیں تاریخ فضل صاحب سر پاکستان کی ضرورت کا معاملہ ہے پاکستان کی پوری دنیا میں نام کا معاملہ ہے نجم سیٹی جیسے دس لوگ قربان کیے جا سکتے ہیں میں اس سوال کا جواب دینا ہی سن نہیں کرتا لیکن میں یہ اپنا مراد سے امرت خوڑا بھائی ہے لیکن اگر ہلفن یہ کہہ دے کہ ریٹ زون اس نے سیو تھا تو میں ان سے دس دستہ معافی مان لوں گا یہ جھوٹ بولنے کو کوئی حد ہوتی ہے خدا شاہد ہے میں تاریخ فضل چودری صاحب سیکیورٹی ہائی ایلرٹ پر تھی کہ نہیں تھی جب وہاں سے آپ کی روٹس اور گزر رہے تھے لوگ تو کیا پارنے میں جاگی مرا سب ایک منٹ میں اسے بتا رہا ہوں میں اسے بتا رہا ہوں تاریخ صاحب میری بات سن رہے اگر یہ کہہ دیں کہ ریٹ زون سیل تھا تو میں بھائی سے معافی بھی مانگوں گا دس بدستہ لیکن انہیں کہیں خوف خدا کریں میں الفن کہتا ہوں کہ ریٹ زون سیل نہیں تھا کیوں جھوٹ بولنے ہیں پاکتان کی عزت ہے آپ کو گئی پیٹ میں کتنا دھرد ہیں نہیں نہیں آپ یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنے میں آپ کو کہہ رہا ہوں سیل نہیں تھا میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ ناکہ کی سیکیورٹی نہیں تھی میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نہیں تھا سکیورنٹی تھی سیل نہیں تھا اف کورس اف کورس آپ کے کچھ سربران مملکت آئی ایلٹی ریڈ زون سیل نہیں تھا بلکل سیل نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنی اصل کا معاملہ ہے تو بھائی یہ بھی پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے دوسرا جا تیسرا جا دس لوگ قربان ہیں پاکستان کی ہم سمیت عزت پہ اور بھائی اگر وہاں دے رہے ہیں اور کرکٹ لے کے یہاں پہ آئی ہیں تو پاکستان کا سوف امیج پوری دنیا میں جا رہا ہے بھائی آپ کے پیٹ میں کیا در رہے ہے پاکستان کا سوف امیج پوری دنیا میں جا رہا ہے کلپ کرکٹ تو اب بھی ہو رہی ہے یہ کوئی کیا عوام کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں تاریخ صاحب بات صحیح ہے کہ there is no harm trying لیکن جب تک آپ try نہیں کریں گے آپ کام یا اب نہیں ہوگے گھر بیٹے آپ کے آپ روئیں گے جب تک نہیں آپ کی والدہ آپ کو کھانا نہیں دے گی دوسری بات جانتا ہے کہ یہ اس کا کیا کہنا چاہیے ایک اجازت ہے تو ایک بریک میں لے ایک بھول جاؤں ابھی بھول گیا تھا میں دیکھیں پاسر یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں security نہیں دینی چاہیے تو i think then there should be no security to any leader whether it is opposition or anybody پھر آپ پھر کہ اگر آپ کو نہیں کوئی خطرہ تھا پھر آپ کیوں security لیتے ہیں why politicians کیوں لیتے ہیں خود لیتے ہیں لیتے ہیں opposition کے ہوں پوری دنیا میں کیا امی جاتا ہوگا کیوں امی جاتا ہوگا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہے تو امی جو ہے ایک مختصر یہ جو ابھی بات کی الیاز صاحب نے کہ مان لیا مراد صحیح صاحب اور خاص طور پر عارف عباسی صاحب کے سامنے میں سوال رکھوں گا کہ مان لیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسے تو نقصان کیا ہوگا ایک مختصر بریک کے بعد آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو عارف عباسی صاحب مان لیا کہ یہ کلب میچ ہے محس اور مان لیا کہ اس میں ایکر ڈگری کے پیئرز نہیں آ رہے اور یہ بھی چلے ہم مان لیتے ہیں کہ اس سے انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی نہیں ہوگی لیکن سر کروانے میں حرج ہی کیا ہے چلے ہو سکتا ہے کوئی راستہ کھل جائے کروانے میں کیا حرج ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ زمبوابے یہاں پہ آکے میچ کھیل کے چلی گئی اس سے پہلے بھی ٹی میں آئی ہیں جن کے بارے میں پبلسٹی نہیں ہوئی اور بھی ٹی میں آئی ہیں انگلستان سے ٹی میں آئی ہیں اور فیکٹ ہے کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ کرکٹ کو پولٹسائز کیوں کر رہی ہے صاحب یہ ایک واحد کھیل رہا ہے جس کے اوپر پورا ملک یونائٹ ہو جاتا تھا اور اس کو اس طرح سے اس طرح سے ٹریٹ کرنا تو بڑی زیادتی ہے پاکستان کی تاریخ میں آپ آپ دو ورل کپ کر چکے ہیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پاکستان کرکٹ بورڈ چھت پہ بٹھا ہوا تھا آپ نے اس کو لا کے کہاں پہ بٹھا دیا اور کیوں وجہ کیا تھی اور یہ کہنا کہ یہ اس میں حرج کیا ہے حرج تو کچھ بھی نہیں ہے حرج 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 کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا اگر حرج اگر حرج ہی صرف ہے تو then this is a irresponsible act کہ حرج نہیں ہے تو ہم کر رہے ہیں یہ تو ٹورنمنٹ پھر کریں دیکھیں ساؤت ایفریقہ کتنے سال بھار رہا کر رہے ہیں مگر اپنی ڈومیسٹک ریڈٹ کبھی خراب نہیں کی اب پوری بات سن لیں اور سری لنکا میں سیول وار ہو رہی تھی مگر کسی ٹیم نے نہیں جانے سے کبھی نہیں کہا کہ ہم نہیں جائیں گے انکار کبھی نہیں کیا اور بوم پھٹے دو ٹیمیں وہاں پہ کھیل رہی تھی پھر بھی کوئی نہیں گیا واپس انگلنڈ میں دو بوم پھٹے اور 63 پیپل مر گئے مگر کسی نے نہیں کہا کہ ہم واپس جائیں گے یہ کیوں یہ اس لیے کہ ان کو confidence تھا کہ آپ کا جو infrastructure ہے security کا وہ بہت اچھا ہے یہ چیزیں ہوتی رہتی مگر ہماری زندگی ڈینجر میں نہیں ہے صحیح that is the thing right sir point taken اور جب تک یہ impression آپ نہیں دیں گے بھار یہ نہیں چلے گا right sir اب اقبال بھائی صاحب سر اب اب آپ کی چلیں اس ساری ڈسکشن پر کیا رائے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں اگر ایک میچ ہو رہا ہے یہاں پر چاہے اس کے بڑے فوائد ہم فوری طور پر حاصل نہیں کر پا رہے لیکن لوگ خوش ہیں قوم خوش ہے ایک امکان ہے کہ شاید کو راستہ آگے کھول جائے کیا کیا برائی ہے اس میں پاکستانی لوگ اصد کرکٹ سے بڑی محبت کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹکٹو کی فروغ کا معاملہ آیا کس طریقے سے لائنیں لگ گئی بینکوں کے باہر لوگ کتنے ایکسائٹڈ تھے یقینا کرکٹ سے پیار کرتے ہیں پاکستان ورلڈ کا چیمپئن رہا پاکستان ٹی ٹوینٹی کا چیمپئن رہا ہے تو لوگ تو کرکٹ سے پیار کرتے ہیں اور اگر پرم ماحول میں کرکٹ میچ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں میں اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ میچ نہیں ہونا چاہیے پرم ماحول میں میچ ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کے بعد آگے اس میچ کے ہونے کے بعد ہمارا کرکٹ بورڈ اس بات کی کوشش کرے گا کہ بین الاقوامی کرکٹ پاکستان میں واپس آئے پاکستان میں کرکٹ کی رونقے بحال ہو یہ وہ سوال ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کرکٹ میچ ہوتا ہے لوگ دیوانے ہیں کرکٹ کے آپ یقین کریں کہ کراچی میں لوگ لاہور کے میچ کے ٹکٹ مانگ رہے گے ہمیں ٹکٹ دلوا دیں ٹکٹ نہیں ملے تو لوگ تو کرکٹ دیکھنا چاہتے پرم ماحول میں کرکٹ ہوگی تو اس سے ملک کا بھی نام روشن ہوگا اور کرکٹ کا کھیل بھی مقبول ہوگا مراد صاحب آپ لاکھ دلیلیں دے دیں آپ کی باتوں سے اختلاف نہیں ہے لیکن بارال کرکٹ کو پسند کرنے والے کرکٹ کے جو شوقین ہیں شائکین ہیں خان صاحب کی باتیں شاید انہیں زیادہ پسند نہیں آئیں جو جو فیڈ بیک آیا آپ تک دیکھیں اس طرح کے ایک تو مجھے خود ذاتی طور پی بھی کرکٹ سے جنوب کی حد تک لگاؤ ہے اور عمران خان جو پاکستان کیلئے ورڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے کپتان تھے ان سے زیادہ کس کی خواہش ہوگی کہ پاکستان میں کیلو کی میدانیں جو ہے وہ آباد ہو بات یہ نہیں ہو رہی ہم آپ کے ابجیکٹ اس کو پر بات کریں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ میچ ہو سکتا ہے میں اپنی سیکیورٹی فورسز پر اور اپنی اداروں پر مجھے یقین ہے کہ وہ پاکستان کے کسی حصے میں بھی کوئی کسی بھی ایونٹ کو اگر پورا فوکس اس کی اوپر ہو تو کامیاب بنا دے گی لیکن آپ کا ابجیکٹو ہے انٹرنیشنل کرکٹ کو آپ اس لے کے آنا آپ کا ابجیکٹو ہے کہ آپ نئی ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آئے ان چیزوں کیلئے ضرور ہے کہ آپ کی میدانیں آباد ہو کلب کرکٹ آج بھی پاکستان میں ہو رہا ہے پچھلے سال بھی پاکستان میں ہوا تھا زمبابیہ کے ٹیم بھی آئی تھی اور میں نے آپ کو کہا کہ قیوم سٹیڈیم تشاور میں جو کہ دہشتگردی میں فرنٹ لائن پہ ہے وہاں پہ ہم نے افریدی انزباب علاقی پورانے جو کرکٹر ہیں ہمارے وہاں پہ ہم نے بھی ٹرنیمنٹ کروائے ان کی بھی میچز کروائے چلیے دیکھیں جی سمپل سی چیز ہے ہم سب کو ایک بات بھول جانے چاہیے کہ اس نوٹ اپرٹیکل سین ٹوڈائی اور ٹومارو ہم میں دعا کو ہونا چاہیے کہ یہ میچ خیر خرید سے چلا جائے اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ جو میرے کانوں میں بات آئی ہے کہ جی پاکستان کی اور ویسٹ انڈیس کی یہ بات ہو رہے ہیں کہ شاید وہ پاکستان آئے لیکن اس قسم کی ہم لوگ بیٹھ کے مخالفت کریں گے تو اس کینڈ بی راغ محمد علیہ صاحب عارف عباسی صاحب مرزا اقباد بیگ صاحب مراد صحیح صاحب تمام مہمانوں کا بہت دعا گو ہم یہ ہیں کہ کرکٹ کی بہالی کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی کے لیے اور پاکستان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے کل کا جو میچ ہے وہ بہت روشن امکانات کو لے کر آئے اور بہت مصبت ثابت ہو یہ ہماری دعا بھی ہے اور ہمارے اداروں کی کوشش بھی ہے یہاں کا پروگرام تو اپنا فیڈباک دیجئے گا مجھے اس پروگرام سے زیادہ دیں موسیقی